ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں جو کوئی یہ وضائف ہم تب بھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وضائف کرو گے تو وضائف کا نور تو تب اترتا ہے اندر سے ہماری حالت ہی ہوتی ہے ہم جیہاں وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تصویح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے چھتیسویں نمبر اور وہ الشکور یہ بہت مبارک نام ہے الشکور کا معنی قدردان یعنی وہ ذات جو قدر کرنے والی ہے اور اسی طریقے سے شکور کا معنی جو جو بہت زیادہ جو ہے وہ کہے کہ عطا کرنے والی یعنی کام پر زیادہ عطا کرنے والی تو وہ شکور ذات ہے تو قرآن کریم میں یہ نام جو چار مرتبہ آیا ہے فور ٹائم یہ قرآن کریم میں آیا ہے اور اس کا جو ہے عدد کبیر پانچ سو چھبیس ہے فائیو ہنڈر ٹونٹی سکس اور عدد عوصد اس کا تیرہ ہے تھرٹین اور عدد صغیر جو ہے یعنی مفرد عدد جو اس کو کہتے ہیں یہ چار ہے فور تو یہ شکور اس ذات کو کہتے ہیں اس کا لغوی معنی ہوتا ہے شکور کا یعنی مطلب ہے لغوی معنی زیادہ اور ظہور کے ہیں ظہور پذیر کچھ چیز ہو رہی ہے اس کو شکور کا جاتا ہے اور جہاں تک اس کے استلحی معنی کا تعلق ہے تو شکور اس ذات کو کہتے ہیں جو کم پر زیادہ عطا کرتا ہے یعنی بندے نے عمل کم کیا لیکن انعام زیادہ عطا کر دیا تو کم پر زیادہ عطا کرتا ہے یا بندے کے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے یعنی اس کی قدر کرتا ہے تو معمولی سے معمولی عمل بھی ہو اس کی قدر کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے اور جو بندہ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ بہت زیادہ دیتا ہے محدود پر لا محدودی نام دیتا ہے بندہ انسان کی عبادات دنیا کے در محدود ہیں دیر انسان ستر سال سی سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ جو عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کرتا ہے تو گویا کہ یہ ہے شکور تو شکور وہ ذات جو قدردان ہے کہ بندے کی جو نیکی اور جو بھی اس کی تقوی اور اطاعت ہوتی اس کی قدر کرتا ہے اس کے جو علماء فرماتے ہیں تین رکن ہیں شکر نعمت کے تین رکن ہیں پہلا رکن تو یہ ہے کہ بندہ یہ اطراف کرے کہ یہ جو نعمت عطا کی جا رہی ہے یہ فلان ذات کی طرف سے ہے اور میں اس کا اہل نہیں تھا وہ اسے مجھے عطا کر رہا ہے یہ سب سے پہلے اطراف کرے نعمتوں کا دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت دینے والے سے محبت کرے کہ ظاہر ہے کہ محسن کے احسان کے جب پتہ چلتا ہے یہ میرا محسن ہے تو فطری طور پر انسان کو اس سے محبت اور کھچاؤ ہوتا ہے تو محبت کرے اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اطاعت کرے کہ محسن چاہتا کیا آپ سے یہ نعمت عطا کرے کیا چاہتا ہے تو بس اس کی اطاعت کرے تو گویا کہ یہ تین اطراف محبت اور اطاعت یہ تین رکن ہیں جب ان کو پورا کر لیتا ہے تو گویا کہ شکور ذات کی جو حیثیت جو ہے وہ اس کو گویا کہ بندے نے تسلیم کر لیا یہ شکور تو شکور جو اسی بنیاد پہ اللہ تبارک وطہ دنیا میں بندوں کو نوازتا اور عطا کرتا ہے حالانکہ بندہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے خدا کی ذات کے سامنے اس کی معمولی عبادت پر جو ہے وہ اللہ تبارک وطہ اس کے بخشے کے فیصلے کر دیتا ہے اور اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے تو یہ شکور ذات تو جہاں تک اس کے فضائل و فوایت کا تقیس ہو جو ہے اگر جو ہے انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قدر ہو عزت و منزل ہو تو دنیا پر میں لوگ میری بات بھی سنیں میرے آفس میں خاندان میں تو اس کے لیے اس شکوروں میں بڑی تاثیر کہ خود اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے یا شکوروں کے عدد کے اعتبار سے جو ہے یہ اس کا ورد کرے روز ہر نواز کے بعد کر لے تو نہیں تو فجر اور اثر کے بعد یہ یاش و گروہ پانسو چھبیس دفعہ پڑے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی اور پڑھ کے اللہ سے عزت و مرتبہ مانگے تو اللہ تبارک وطہ دنیا میں اس کو خلق خدا میں معزز کر دیتے ہیں دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں ہمیشہ موسیقی موسیقی